اسلام علیکم جی میں ہوں سلمان جی صاحب ریالٹر فارک پاک کے پلیٹ فارم سے ابھی اس طرح میں موجود ہوں نیو میٹر سٹی گجر خان کی سائٹ کے اوپر تو ابھی رات کا ٹائم ہے کافی لیٹ نائٹ میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ جیٹی روڈ ہے بالکل اور میں یہ اس کے مین بولی وارڈ کے اوپر کھڑا ہوں تو میں یہ ویڈیو جو بنانے کا اس طرح مقصد ہے ہم نیچے جائیں گے یہ جو آپ کو لائٹس نیچے نظر آ رہی ہیں بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ لائٹس جو ہیں وہ مین بولی وارڈ کی لائٹس ہیں لیکن اس کے علاوہ میں اپنے ویورز اور ایسے لوگ جنہوں نے انویسمنٹ کی ہوئے یہاں پر گجر خان کے اندر جن کے پیسے حق لال ہونے والے ہیں جن کو میں یہ بتانے لگا ہوں کہ یہاں پر دن کو بھی کام ہو رہا ہے اور رات کو بھی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے تو ابھی آپ میرے ساتھ چلیں میری کاری میں بیٹھتے ہیں یہاں سے چلتے ہیں اور جو جو کام ہو رہا ہے میں سارا انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ابھی میرے کلائنٹ تھے ان کی کال آئی تھی تو میں ان کو کہا کہ یار میں آج انویٹ پر تھا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یار دن کو بھی کام ہو رہا رات کو بھی کام ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے آپ ویسے ہی فائل دے دیں لیکن اتنی چھوٹ نہ بولیں میں نے کہا ان کے لیے یہ بیڈیو بیڈیو بنانے کے مقصد ان کے لیے کہ میں ان کو دکھاؤں کہ یہ رات کو بھی کام ہوتا ہے میں سپیشل ان کے لیے یہاں پر آیا ہوں تو ابھی چلتے آگے اور چل کے ان کو دیویلمنٹ جو رات کی دیویلمنٹ وہ دکھاتے ہیں چلے آئیں جی اچھا ابھی میں یہاں سے گاڑی لے کے تھوڑا سا نیچے ہی آیا ہوں ابھی اور یہ گیٹ نمبر باننا یہ مین بولی وارڈ جو آپ کو اکثر آپ کو سوسائٹیز کے اندر دیکھتے ہیں وہ انٹرس ہوتی ہے مین انٹرس تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس انٹرس لگا ہوگا ہے لیبر شاید میرا کامرامین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ میں اس کو کامرامین کو گوھوں گا اس کو زوم کر کے لیبر جو پر ورکنگ کر رہی ہے وہ بھی ضرور دکھائے وہ نیچے بھی لیبر جو ہے وہ اس ٹائم چادرے کی سردیاں تسمبر کی راتیں شروع ہوگی ہیں تو وہ چادرے رکھ کے جو ہے وہ اپنا کام جو ہے الحمدللہ کر رہے ہیں ابھی ہم وہ نیچے گاڑیاں جو ڈیمپر وغیرہ ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کی طرف چلیں گے اور مین بولی وارڈ بھی دکھائیں گے آپ کو وہ جو روڈ بن چکی ہے وہ بھی اپنی کلائٹس کو دکھائیں گے اور جو لیبر ہے اور وہ جو گاڑیاں جو ڈیویلومنٹ کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کو دکھاتے چلیں ادھر چلتے ہیں ابھی تو ابھی ہم سائٹ اس کے اوپر موجود ہے اور ابھی آپ میرے ساتھ دے سکتے ہیں یہ رات کی ڈیویلومنٹ جو ہے وہ آپ گاڑیاں جاتے ہوئے دے سکتے ہیں یہ آپ کو یہ کل ڈوزر وغیرہ یا ان کو گاڑیاں پتا نہیں کیا کہتے ہیں یہ بھی یہ 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 یہاں پہ دیکھیں کہ لک ڈال رہی ہے یہاں پہ تو یہ میں آپ کو بتایاں بیسک جو بتانے کا مقصد تھا کہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں پہ رات کے ٹائم بھی الحمدللہ یہاں پہ ڈیویلومنٹ جو ہے وہ زور و شور سے جا رہی ہے یہ تو جس طرف میں جا رہا ہوں وہاں پہ ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے اگر آپ کیمرا مین کو کہوں گا وہ اس طرف بھی دکھائیں وہاں پہ ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے تو ہر جگہ بھی یہ چھوٹی چھوٹی لائٹس جو ہے وہ آن ہے اور اگر آپ پیسے جلے گی تو آپ کی باڑی جانے کا راستہ نہیں ہے ورنہ میں رات کے ٹائ کیوں یا سام شام کو بھی خطرہ ہے اس لیے میں وہاں پہ پہتر نہیں جانا چاہتا ورنہ میں آپ کو آگے جا کے وہ لائٹ خطر آپ کو کسی نظر آ رہی ہے تو وہاں پہ بھی الحمدللہ ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے تو یہ آپ کو میں یہ روڈ دکھانا چاہتا ہوں یہ جو درخت لگے ہیں یہ خجوروں کے یہ جو انساء اللہ آپ کھائیں گے تو یہ آپ کو ہی دکھانے کا مقصد ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے یہاں پہ انسٹال کر دی گئی ہیں تو آہستہ آہستہ جو یہ پرامیسز کیے گئے تھے اب اس سے بڑا پرامیس سے ایک اور آ گیا ہے وہی ہے کہ وہ میں بڑا پرشان ہوں اس پرامیس سے یہ پورا کیسے ہوگا لیکن جیسے انہوں نے کہا ہے پہلے پرامیسز پورے کی ہیں تو یہ بھی پرامیس پورا ہونے والا ہے کہ بھئی اب تو بلال سب کہہ رہے تھے کہ بھئی ویری نکس منت جو جنوری آ رہا ہے تو جنوری میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں یہاں پہ تو فیملیاں لے کے آ رہا ہوں تو بھئی یہ ایک بڑا مشکل بات انہوں نے کر دیا ہے آن کیمرہ تو مجھے لگتا کہ اب جس طرح کی دیوالیمنٹ وہ کر رہے ہیں تو فیملیاں وہ لے کے آنے والے ہیں جو یہاں پہ ریائش پردیر کریں گے ریائش پردیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر تیار کر رہے ہیں جس کے بعد اب گھر بھی ہم انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے جس میں لوگ فیملیاں جو آ کے رہیں گی تو بیلٹنگ نہیں بھی بیلٹنگ ہونے والی ہے یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تین مہینوں کے اندر سو دن کے اندر اندر ساڑھے تین مہینے کے اندر اندر تین دفعہ بیلٹنگ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایسی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو ہونے والی ہیں جو ناممکن تھیں انہوں نے پہلی دفعہ ممکن کر کے دکھائی ہیں تو یہ میں جو اپنی روڈ اپنی حقوق کے سامنے دیکھ رہا ہوں تو یہ بھی میرے لیے ایک ناممکن چیز تھی جو انہوں نے ممکن کر دی ہے تو میں یہ آپ کو آپ لوگوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں جو منڈی باولدین والی ہماری سٹارڈ ہو رہی ہے پری بھی وہ ہو رہی ہے پ اس میں میں آپ کو کہوں گا کہ آپ منڈی باولدین کے اندر بھی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اندر کوئی آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو میرے ساتھ رفتہ کر سکتے ہیں وہ جو لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی یوٹیوبر جھوڑ بولتے ہیں یا صرف ان کی ایٹورٹائزمنٹ کرتے ہیں تو بھائی میری ساری ویڈیوز آ کے پیچھے دیکھ لو کہ میں نے کیسے کیسے بات کی ہوئی ہے گجر خان کے والے سے تو میں ہمیشہ الحمدللہ جو ہے وہ پیور بات کرتا ہوں بلکل نہیں جو آنٹی سپارڈ بات ہوتی ہے جو ہونے والی ہوتی ہے میں صرف وہ بات کرتا ہوں میں اپنی طرف سے جو ہے وہ باتیں بالکل نہیں کرتا تو اگر آپ منڈی باولدین کے دریفیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کی کوئی انفرمیشن چاہتے ہیں یا وہاں پہ کوئی آپ کا کوئی ارادہ یا کچھ بھی کوئی بھی لین دینا آپ نے کرنا ہے تو بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ گجر خان کی بھی لین دیکھ کرنا چاہتے ہیں کوئی جو ہے وہ واپس کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی فائل سیل کرنا چاہتے ہیں ری سیل میں جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہے تو دوسرا میں ایک بات ہوں گا یار یہ ایک چیز آپ جو غلط کرتے ہو وہ میں آپ سے ضرورت ہوں گا یار دس دس فائلے لے لیتے ہو ایک پانچ پر اللہ کی دس کس کو پوچھو یار دس فائلے لیئی ہیں تو آپ انسٹرالمنٹ کے لیے آپ کو اگر جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں آپ ہمیں کال کر کے کہتے ہو بھائی جی ہمیں گجر خان والے کالے کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں انسٹرالمنٹ جمع کرو تو بھائی وہ انسٹرالمنٹ پے کریں گے تو ان کو پیسے ملیں گے ورنہ کام رک جائے گا تو مربانی کریں یا تو فائلیں بھیج دیں یا کوئی اور طریقہ کار کریں تاکہ آپ جو ہے وہ انسٹرالمنٹ کے اوپر آئیں مربانی کریں بہت شکریہ اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ